السلام علیکم and welcome back کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کل جو ہے نا وہ دوب تھی آج تو پھر تھوڑا سا موسم صبح کے ٹائم بارش تھی لیکن یہ ہے کہ ذرا سا بارہ بجتے ہیں یا کچھ تو موسم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں نا ان دنوں یہ چگوترے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اس سردیوں میں آئے ہوتے ہیں اور گاجر وغیرہ ان کا جوس بنا رہی ہوں کچھ دنوں سے تو میں نے کہا آج بھی بنا رہی تھی تو وہ گھر میں ہی تھا تو میں نے کہا اس کو بھی بنا کے دے دوں کیونکہ ویسے تو وہ سکول جاتا ہے واپس آتا ہے تو پھر نہیں پیتا تو آج گھر تھا میں نے کہا چلو اس کے لئے بھی بنا دوں یا میں نے چگوترے کا جوس پہلے بنایا اور چگوترہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کھٹا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا کروا بھی ہوتا ہے تو اس کو میں تھوڑا جوس ہاف کلاس جوس نکال کے ہاف ہی اس میں پانی ڈال لیتی ہو تو پھر اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے اور پھر اس کے کڑوار بھی تھوڑی کام ہو جاتی ہے سردیوں میں موصلی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ پانی وغیرہ کے کم پیتے ہیں انٹیک کم ہوتا ہے پانی کا تو اس وجہ سے یہ جوس اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی پانی کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں تو میں ان دنوں کوشش یہ کرتی ہوں کہ چلو ایک ہی گلاس لے لیا کرے بندہ چلو یہ ظاہر ہے جو فروٹ یا سبزی یا جو چیز آئی ہوتی ہے موسم میں وہ اس کا موسم میں ہی کھانے کا مزہ ہوتا ہے بعد میں تو اس کا مزہ بھی نہیں رہتا اور ذائقہ بھی نہیں ختم ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ تو یہاں پر بس میں نے آج بچی دوپ نکلی تھی کافی دن بعد سے تو اس کو دوپ میں باہر بٹھایا ہوا تھا اور خود بھی باہر آئی تھی اس کے لیے ساست اندر کام کری تھی ساست اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ وہ پھر بچوں کے اوپر زہر ہے نظر نہ رکھو وہ تو شرارتیں کرتے ہیں اور کیا کبھی کیا تو پھر بس یہاں پر جو ہے وہ اس کو جوس وغیرہ پلایا اس کے ساتھ تھوڑی در بعد تشاہ تکی اور وہ گھاس پر واک کر رہا تھا تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ گھاس پر نہ آ جاؤ کیونکہ ابھی نیو گھاس لگوایا ہے تو ذرا اس کو نہ ہونے دو تھوڑا سا تو یہاں پر ابھی نیو ہم نے جو ہے نا وہ گھاس اس میں بس لگوایا ختم ہو گیا تھا تو پھر واپس دوبارہ کچن میں آ گئی تھی اور آج جو ہے نا وہ میں امرودوں کی جو ہے نا سمپل صرف امرود ڈال کے چارٹ بنا رہی تھی اور جی آپ دیکھیں کتنے مزے کے بڑے بڑے اچھے امرود تھے یہ سارے گھر کے امرود ہیں اور جی میں نا ہمی کے گھر گئی تھی وہاں سے لے کر آئی تھی ان کے گھر بہت اچھے بڑا سا پودا لگا پتہ کیڑا بھی نہیں ہوتا اور وہ اچھے رہتے ہیں ورنہ گرمیوں کے مروضوں میں بہت جلدی کیڑا پڑ جاتا ہے تو پھر یہ میں لے کر آئی تھی تو تھوڑے تھوڑے کچھے تھے میں نے کچھ دن کے لیے رکھ دی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کتنے اچھے ہو گئے تھے اتنے سافٹ اور اتنے میٹھے تھے تو میں نے کہا چلو آج اس کی تھوڑی سی چارٹ بنا رہی تھی خود بھی لے لوں گی اور ازان کو بھی تھوڑی سی دے دوں گی ویسے تو پڑا پڑا فروٹ خرابی ہو جاتا ہے جب تک خود سے کاٹ کے بچوں کے موں میں نہ ڈالو وہ نہیں کھاتے تو یہ مروض کی سیمپل مروض تھے میرے پاس اور کوئی فروٹ نہیں تھا سیب وغیرہ تو میں نے کہا چلو صرف مروض کی چارٹ بنا دیتی ہوں ورنہ یہ بھی بہت مزا دیتی ہے تھوڑی سی چینی ڈال دوں گی تھوڑا سا چارٹ مسالہ ایڈ کیا بس اور کچھ بھی ایکسٹر نہیں ایڈ کیا اگر چنے بوائل پڑی ہو وہ بھی آپ ایڈ کر لیں وہ بھی بہت مزا دیتے ہیں پھر بس کھانا وغیرہ مطلب کھانا کیا تھا یہ چارٹ وغیرہ کھا کے جو شو سپی کے تھوڑا سا انرجی آگی تو میں نے کہا چلو آج جو ہے نا چلو ایک دیپ کلیننگ جو اوپر اس کی کر لیں گوکنگ رینج کی یہ بہت زیادہ جانا اس میں چکنائی ہوئی یہ اتنی زیادہ جس چیز کے اوپر نظر نہ نہ دھڑاؤ وہی چیز گندی ہو جاتی ہے بس اس کی آج میں نے بہت اچھے سے ڈیپ لیننگ کی میں نے نیم گرم پانی سے پہلے میں نے سرکہ بائکنگ پاودر اور لیکوٹ تھوڑا سا ڈال کے اس سے اچھے سے سارا اس کو کر دیا مکس کر دیا سارا پورے سٹوف کے اوپر لگا دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا تو یہاں تک تھی آج کی ویڈیو مجھے دے اجازت چلتے ہوں خدا حافظ